سلام علیکم ناظرین اس وقت موجود ہیں زلہ باہ آزا جمہو کشمیت و خوبصورت گاؤں سمنی دار کے مقام کے اوپر آپ کو ہم ایک آج نئی چیز کی دکھا رہے ہیں کہ تقریباً پندرہ سالوں کے بعد یہ کہیں ہمیں پہلا ایک اچھا مقام نظر آیا ہے جو سمنی کے مقام کے اوپر ہمیں یہ دیکھا گیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ جسے ہماری لوکل زمان میں مولا کہتے ہیں اور اس دن میں اسے چیننی کہا جاتا ہے تو گرمیوں کے اندر اس مقام کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ گرمیوں میں یہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں یہ جب باہر ٹمپلیچر ڈاؤن ہا جاتا ہے تو یہ بہت گرم ہوتا ہے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دعویہ بھی نکل رہا ہے تو یہاں جو لوک ہیں وہ لکڑیاں جلاتے ہیں اور لکڑیاں جلا کے اپنے گھروں کو گھرم رکھتے ہیں ناظرین اس وقت ہم یہاں موجود ہیں ہمیں ایک بچی ہے جو ہمیں نات سنانا چاہتی ہے تو ہاں یہ چلتے ہیں بچی کی جانتے ہیں ہے میری پیارے بابا جان بابا جان میری دل میں ہے ارمان ہے ارمان میں بھی مدر سے جاؤں گی بنوں گی میں حافظ قرآن سنا ہے حافظ قرآن کے ماباب کو جنت ملتی ہے سنا ہے حافظ قرآن کے ماباب کو جنت ملتی ہے تحجف ہے ان کے سر پہ شان اور رزت ملتی ہے مجھے بھی ایسا موکا دے جلدی داہلا دلوا دے مجھے بھی ایسا موکا دے جلدی داہلا دلوا دے میں بھی بنوں گی عظیم انسان اکے کی آئے پڑوں گی میں درج پدرج چڑھاؤں گی میں منزل میری وہی ہوگی حتم جہاں کروں گی میں رب کی نوازش پاؤں گی اب کی سوارش پاؤں گی میں بھی بنوں گی نبی کی مہمان ماں باپ ہیں ان کے عظیم بہت اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت اللہ بھی ہے جن پہ کریم بہت بچوں کو جی ہے حسی تعلیم بہت بچہ قرآن سنائے گا قبر سے اہلا آئے گا بچہ قرآن سنائے گا قبر سے اہلا آئے گا باپ کو ہوگی جنت دا بنوں گی میں حافظ قرآن بس جی ناظرین یہ ایک بچی تھی جو نظم سنہا رہی تھی بہت ہی خوبصورت آواد میں جو وہ بنوں گی میں حافظ قرآن اس کے اوپر وہ ہمیں اس نے نظم بھی سنائی تو آئیے ناظرین نے آپ کو دکھاتا چلوں کہ وہ نتلیاں ہیں جو یہاں لوگوں نے سردیو سے بچنے کے لیے کیونکہ یہاں بھر بھی زیادہ پڑتی ہے تو یہ بنائی ہے اور ساندھے وہ جو دیکھیں کہ دیواریں اندر ہیں اور باہر وہ جگہ اسے لوکل زبان میں پاساری کہتے ہیں اور وہ بھی انہوں نے بنائی ہے تاکہ جو بارش جب زیادہ آئے تو اس وقت جو بارش کا جو پانی ہے وہ دیواروں پر دیکھتے کیونکہ دیواریں یہاں کی کچھی ہوتی ہیں تو وہ خراب نہ ہو تو ناظرین دیجئے ہمیں اجازت میڈیا ٹیم انزمان سفیر کے ساتھ جنوبی بار کی آواز بار آزاد کشمیر